اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب لوگ I hope آپ سب لوگ ٹھیک ہیں اپنا خیال رکھ رہے ہیں اور آپ نے اپنا ہوم بک بھی کمپلین کر لیا ہوگا So we are we were on page 37 اس کی کچھ پریکٹس ہے جو کہ ہم لوگ last time نہیں کر پائے تھے آج ہم اس کی پریکٹس کر رہے ہیں So let's see the first part Rest of the parts you have to do on your own ٹھیک ہے میں کچھ parts آپ کو کروا دیتی ہوں So let's see the solution of A Prime factorization We have 4 numbers here 5, 20, 30 and 45 We have to simply find their prime factors جب ہم ان کے prime factors find کر رہے ہیں تو 5 کا 5 آ رہا ہے 20 کے 3 آ رہے ہیں that is 2 to 5 30 کے بھی 3 آ رہے ہیں 2, 3, 5 45 کے کیا آ رہے ہیں 3 again 3, 3, 5 So let's see here کہ ہمارے پاس ان کے factors میں common کیا ہے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے highest common highest common کیا ہوتا ہے highest common کا مطلب ہوتا ہے ایسا common factor جو کہ چاروں میں موجود ہے So let's see here 5 5 تو سب میں ہے 5 میں بھی ہے 20, 30 and 45 چاروں میں موجود ہے اس کے بعد آ جاتا ہے 2, 2 کیسے 2 کو بھی ہم circle کر لیتے ہیں وہ اس لیے کہ ہم نے LCM میں کیا کرنا ہے HCF اور LCM میں یہ بہت بڑا difference ہے HCF میں ہم دیکھتے ہیں کہ صرف جو highest common ہوتا ہے جو چاروں number میں common ہوتے ہیں ہم صرف اس کو circle کرتے ہیں لیکن LCM میں ہم اگر 2 میں بھی common ہے 2 numbers میں بھی وہ ایک factor common ہے تو ہم اسے consider ضرور کرتے ہیں right So 5 ہمارے پاس highest common آ گیا اور lowest common کیا ہے 2 بھی ہے اور 3 بھی ہے اب ہم اپنے common multiples پہلے لکھ لیتے ہیں common multiples sorry common factors پہلے لکھ لیتے ہیں جو کہ ہیں 5, 3 and 2 اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں uncommon factor کون کون سا ہے that is 2 and 3 1, 1 ہم نے ان کو بھی لکھ دیا اب ہم ان کو اکٹھا multiply کریں گے 5 into 3 is 15 15 into 2 is 30 30 into 2 is 60 60 into 3 is 180 so 180 is the answer is the least common multiple ایسا multiple ہے جو کہ ان چاروں number کو divide کر سکتا ہے ٹھیک ہے اور اس سے چھوٹا کوئی number ایسا نہیں ہوگا جو کہ ان چاروں کے ساتھ divide ہو جائے so least common کا مطلب ہے سب سے چھوٹا اور common multiple ہے ٹھیک ہے so let's see the F F میں ہے ہمارے پاس 40, 56, 60 and 72 big numbers but nothing to worry about pride factorization میں ہم ہمیشہ چھوٹے numbers کے ساتھ divide کرنا start کرتے ہیں تو ہمارے لئے بہت بہت آسان ہو جاتا ہے so let's see here 40 40 کو جب ہم نے prime factors find کیے تو ہم نے 2 سے ہمیشہ start کرنے ہیں اگر 2 پہ نہیں جاتا 3 سے کرنا ہے 3 سے نہیں بھی then 5 پہ ٹھیک ہے otherwise آپ نے direct jump نہیں کرنا کبھی بھی ٹھیک ہے نا so 2 پہ دیکھ لیتے ہیں 2 کا ہمارا آتا ہے 2 آتا ہے پھر 2 آتا ہے پھر 2 آتا ہے and then 5 آتا ہے 3 times 2 and 1 is 5 56 کی بات کر لیتے ہیں 56 کے ہمارے پاس 4 factors ہیں 3 2 again and 1 is 7 60 میں ہمارے پاس 2 2 3 5 آتے ہیں اس کے بعد 72 میں تو 5 factors آ گئے ہیں 3 2 and 2 3 so let's see here ہمارے پاس common کیا ہے I think زیادہ سارے highest common factor ہوں گے so highest common factor میں ہمارے پاس 2 common factors آ رہے ہیں جو کہ ہیں 2 and 2 اور تھوڑے سے کم common میں کیا کیا آ رہا ہے 2 3 and 5 so ہم سب سے پہلے اپنے common factors دکھتے ہیں جو کہ ہیں 2 2 3 and 5 uncommon لکھتے ہیں جو کہ ہیں 7 2 and 3 اب ہم ان سب کو multiply کریں گے کیسے کریں گے see here 2 کو 2 کو پہلے ہم نے common factors کو multiply کرنا ہے اس کے بعد ہم نے further uncommon کو multiply کرتے چاہنا ہے تو ہمارے پاس answer آ جائے گا 5,040 اس کا مطلب ہے 5,040 ایک ایسا number ہے جو کہ ان 4وں کے ساتھ divide ہو سکتا ہے اور یہ اس کا multiple ہے سو آگے ہم ایک اور question دیکھتے ہیں that is i so look at the solution 15,30,24 and 27 15 ہے 15 کے 2 factors ہیں that is 3 and 5 30 ہے 30 کے 3 factors ہیں that is 2,3,5 24 ہے اس کے 4 factor ہیں 3 دفعہ 2 and 1 3 27 اس کے 3 factor ہیں so let's see کیا کیا common ہے کیا نہیں common ہمارے ہمارے پاس 4 factors آ رہے ہیں that is 2,2,3,5 سو ہم جب ان سب کو اک اٹھا ملٹیپلائی کریں گے پہلے ہم کریں گے 3 2 3 2 is 6 6 5 is 30 پھر ہم وہیں سے 4 further continue 30 x 2 is 60 60 x 2 is 120 I hope you are understanding my point so what's the solution is solution is 1080 so this is the all solutions of practice right so this is the today's class my teacher will call you for the update and ask you about the homework have you done it with or not if you have it have done your homework complete because your homework is very important and you will reward and I hope you will get the best I will see you in the next class till that Allah Firs about the thing this is you have that hill to to موسیقی